بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بار بار سستی اور تھکر محسوس کرنا یا سونے کی خواہش کرنا انسانی صحت کے لیے پریشان کن علامتیں ہیں جب تھکاوٹ انتہا پر پہنچ جائے تو کوئی بھی کام کرنے کی خواہش ختم ہونے لگتی ہے ایسی صورتحال میں اپنے کھانے کے معمول میں چھوٹی موٹی تبدیلی کریں ایسی کون سی غزائیں ہیں جو آپ کے جسم میں توانائی لائے سکتی ہیں آئیے جانتے ہیں بعض اوقات تھکر محسوس کرنے کا سبب جسم میں پانی کی کمی ہو سکتی ہے بہت سے لوگ جب تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں تو کافی انرجی ڈرنکز یا چینی والا سوڈا پیتے ہیں لیکن ان چیزوں کے استعمال سے آپ کو پشاپ زیادہ آتا ہے اور آپ کی انرجی کم ہو جاتی ہے اس لئے پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں گریدار میوے بیچ یا خوشک میواجات کا استعمال کریں کیونکہ طاقت سے بھرپور سنک سمجھے جاتے ہیں مثال کے طور پر اکھروٹ میں جو چربی ہوتی ہے وہ دل کے لیے اچھی ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں فائبر وائٹیمنز آئیرن اور دیگر اجزاء موجود ہوتے ہیں جو تھکاوٹ سے نمٹنے کے لیے بہت اہم ہیں خوشک میواجات آپ کو شکر فائبر اور وائٹیمن بھی فراہم کرتے ہیں توانائی کے لیے آپ اکھروٹ بادام کاجو پستہ ان سب کا استعمال لازمی کریں کھانا نہ کھانے سے خون میں گلوکوز کی سطح گر جاتی ہے جس سے تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے ایک کھانے سے دوسرے کھانے کے درمیان زیادہ وقفہ نہیں دیں ناشتہ کرنے سے آپ کو دن بھر انرجی ملتی ہے اور آپ اپنے معمول کے کام آرام سے کر سکتے ہیں کسی بھی وقت کا کھانا چھوڑنے سے دن کے اختتام پر تھکاوٹ کا زیادہ احساس ہوتا ہے اسے لیے کسی بھی ٹائم کا کھانا بلکل مت چھوڑیں سبزیاں انسانی جسم کے لیے بہت اہم ہیں لیکن یہ بات زیادہ رکھنی چاہیے کہ ان میں کیلوریز کم ہوتی ہیں اس لیے توانائی بڑھانے کے لیے ان کے ساتھ کسی نہ کسی قسم کے پروٹینز کا استعمال ضروری ہے پھلیوں میں بہت زیادہ فائبر ہوتا ہے اور وہ جسم کی توانائی بڑھانے کے لیے ہمیں ضروری گلوکوز بھی فراہم کرتی ہیں گوشت کے علاوہ پروٹینز پھلیوں دودھ کی مسنوات یا سویا کے ذریعہ ہمیں مل سکتی ہیں غزہ میں فائبر کو شامل کرنا مفید ہے جو اناج سے تیار کردہ ڈبل روٹی میں موجود ہوتا ہے اس میں سارے فائبرز وائٹامنز اور منرلز موجود ہوتے ہیں جو کہ گلوکوز میں کنورٹ ہو کر ہمیں انرجی پروائیڈ کرتے ہیں اناج کا استعمال کریں جیسے بریٹ پاستا سیریل یا براؤن چاول یہ آپ کو انرجی فراہم کرتے ہیں چینی یا شکر کا استعمال آپ کی جسمانی توانائی پر بہت گہرہ اثر ڈالتا ہے لیکن بہت زیادہ چینی والی غزہ آپ کی جسمانی توانائی کو کم کرتی ہے اگر آپ اناج کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کے جسم میں انرجی موجود رہے گی اور آپ دن کے اختتام پر تھکاوٹ کم محسوس کریں گے غزہ میں یہ پانچ تبدیلیاں سستی اور تھکاوٹ کو دور کریں گے اور آپ دن پر توانا محسوس کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اچھی نین اور ایکسرسائز کو اپنے معمول کا حصہ بنا لیں اگر آپ کو ویڈیو یوسفل لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیں اور اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر کر دیں اور اگر چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو پریس کر دیں میں انشاءاللہ آپ سے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ